بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی کمی ہے ان تمام چیزوں کو یہ نسخہ ایسے ہی زبردست طریقے سے فیدہ دے گا جو آپ حیران ہو جائیں گے یہ زبردست اور مجرد لا جواب تحفہ ہے میں جو آپ دوستوں کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں آپ اس کو بنانا ضرور ہے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس نسخے کو بنانا ہے تو آپ کو ضرور فیدہ ہوگا آپ ادھر ادھر کے ٹھوکرے نہ کھائیں یہ نسخہ بہت اہم ہے اور جب برداست ہے آپ دوستوں ہی کے لیے میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں آپ نے اس کو بنانا ہے اور فیدہ اٹھانا ہے اور میرے حق میں دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نئے آنے والے دوست جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس علشافی دواخنہ کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل کرنے شانے کا اس کو پرس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتے رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کے طرح نصفہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا جو اٹس میں جو چیز ڈالے جاتی ہے وہ ہے میٹھا تیلیا میٹھا تیلیا سیاہ ایک سفید ہوتا ہے ایک سیاہ آپ نے میٹھا تیلیا سیاہ پنسار سٹور کو کہنا ہے کہ ہمیں میٹھا تیلیا سیاہ چاہیے وہ ایک لکڑی نمائے ہوتا ہے اس کی تصویر بھی میں آپ دوستوں کو عویزہ کر دوں گا آپ نے تصویر شکل دیکھ کر اس کو پہچان بھی کر لینا ہے اور اس کے بعد جو یہ اس کا وزن جو ہے آپ نے ایک گرام لینا ہے صرف ایک گرام اس کو بریق کر لینا ہے پورڈر نوہ جتنا بریق کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پر افیون ہے کچھی افیون جو ڈوڑے سے نکل ہوئی ہے وہ آپ نے کسی طرح سے کہیں سے بھی حاصل کرنی آئے تو اس کا وزن بھی ایک گرام ہونا چاہیے میٹھا تیلیا سیاہ کا وزن بھی ایک گرام ہونا چاہیے اور افیون خالص کا وزن بھی ایک گرام ہونا چاہیے اور اگلی چیز جو ہے وہ اہم ہے یہ چیز بہت ہی اہم ہے اور نفس کو جو ہے نا لمبا اور موٹا کرنے میں بہت اہم کرتی ہے اور یہ جزو آزم کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ زبردست چیز ہے یہ چیز آپ نے حاصل کرنی ہے کہیں سے بھی حاصل کرنی ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے لینا ہے کھور کھور گدھے کا یا گھوڑے کا گھوڑے کا یا گھوڑے کا کھور جو نا خون ہوتا ہے گھوڑے کا یا گھوڑے کا وہ آپ نے لے لینا ہے کہیں سے بھی آپ نے لینا ہے کوشش کر کے یہ لینا ہے جو نا خون تراشنے والے ہوتے ہیں گھوڑوں یا بیلو مغیرہ کو نلیاں لگاتے ہیں ان کے پاس ان کو کہہ دیں وہ آپ کو لے دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گھوڑے کا یا گدھے کا ہونا چاہیے کسی اور جانور کا نہیں ہونا چاہیے گھوڑے کا یا گدھے کا یہ تین چیزیں ہو گئیں میٹھا تیلیا سیاہ ایک گرام افیون ایک گرام کھور گدھا یا گھوڑا پانچ گرام اور آخری چیز جو ہے وہ ہے روغن بطخ بطخ کی چربی یا کنڈیلے چوہے کی چربی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو آپ نے وہ لے لینی ہے بطخ کی چربی مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر کنڈیلے چوہے جاہا جاہدار ہوتا ہے وہ چوہا ہوتا ہے موٹا سا اس کی شکل بھی بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں اس کی پہچان آپ کر لیں تو اس کا وزن روغن بطخ یا روغن چربی چوہا کنڈیلہ چوہا اس کا وزن جو ہے دس گرام ہونا چاہیے دس گرام یہ چار چیزیں ہیں میٹھے تیلیا سیاہ ایک گرام افیون ایک گرام کھور گدہ یا گھوڑا پانچ گرام روغن بطخ یا کنڈیلہ چوہ دس گرام میٹھے تیلیا کو بریق کر کے رکھ دیں افیون کو بریق کر کے رکھ دیں چربی کو پگھلائیں چربی جب پگھل جائے تو اس میں گھوڑے یا گدے کا کھور کو بریق کر کے جلا لیں اس چربی میں یہ جال جائے کوئلہ ہو جائے کوئلہ ہو جائے تو پھر اس کے لئے آپ کو نکال کر بیر پھینک دینا ہے اور افیون اور میٹھے تیلیوں کو پھر اس روغن میں چربی والے روغن میں کھرل کرنا ہے اچھی طرح سے اتنا خرار کریں کہ یہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں اور ایک لیپ سا بن جائے یہ ایک پیسٹ سا بن جائے تو پھر آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے نفس کو لمبا اور مٹا کرنے کا توفہ آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے یہ لاکھوں کیا کروڑوں بیوی آپ کو کوئی نحیم دے گا نہ ہی آپ کو بتائے گا میں ہوں جو آپ دوستوں کو اچھے چنسخے پرویڈ کر رہا ہوں اور زبردست میٹھد ہی میرے ہی چینل عالشافی توقعنے پر آپ کو ہی ملتے ہیں یہ تو بنانے کا طریقہ ہو گیا اب اس کو لگانے کا طریقہ آپ سن لیں آپ انہیں رات کو نیم گرم ہلکے نیم گرم پانی سے نفس کو دھو دینا ہے بار بار دھو کر گرم کر لینا ہے اور کپڑے سے ہلکی رگڑ دے کر اس کی مالش کر دینی ہے سارے نفس کو کیپ کو چھوڑ دینا ہے باقی سارے نفس کی ہلکی ہلکی مالش کر دینی ہے وہ چربی یا تیل جو ہے وہ جذب ہو جائے تو اوپر سے ایک شاپر کا ٹکڑا کاٹ لیں اور کاٹ کا نفس کے مطابق لمبائی یا مٹائی کے مطابق اوپر رکھ دیں اور اوپر سے ایک پٹی لپیڑ دیں کپڑے کی پٹی لپیڑ دیں تاکہ شاپر گیر نہ جائے تو سو جائیں صبح و پھر آپ نے اس کو پھر نیم گرم پانی سے دھو دینا ہے اور سابون سے اچھی طرح سے دھو دینا ہے اور نفس کو مسل دینا ہے مسل کر دھو دینا ہے تو اسی طرح دوستو آپ نے کم ات کم پندرہ دن لازمی کر لیں پندرہ دن پندرہ دن میں آپ کا نفس بلکل ٹائٹ سخت لمبا موٹا اور جتنا ایک نارمال انسان کا ہوتا ہے اتنا آپ کے پاس ہو جائے گا آپ اس نسکے کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ بکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں